بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ہیلڈی لائف ٹپس آج کی ویڈیو بہت آپ کے لئے خاص ہے کیونکہ میں اس میں آپ کو سکھانے والی ہوں کہ ہم ایک ایمبرائیڈ گلے کو کس طرح سے ویری ایزی میتھر سے سلائی کر سکتے ہیں شرٹ کی سمپل فرنٹ کو ہم کیسے ایک ڈیزائنر لک دے سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھے گا اور کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ میرے یہ آئیڈیاز آپ کو کیسے لگے تو چلیے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے بیورز یہ ہمارے گلے کی ٹوٹل لمبائی چڑھائی ہے نارملی ہم گلے کی لمبائی رکھتے ہیں سات انچ لیکن اس کی گلے کی جو چڑھائی ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ نارملی ہم تین انچ رکھتے ہیں تو دبل میں ہوئی وہ چینچ لیکن اس کی چڑھائی ہے سڑھے سات انچ جو ڈیرڈ انچ لمبائی کا ہے وہ ہم چڑھائی میں ایڈجسٹ کر لیں گے سو ویورز اس کی لنگت ہم سات انچ کی بجائے ساڑھے پانچ انچ رکھیں گے اس طرح سے کسی بھی پینسل سے یا چاک سے نشان لگا لیں گے یہ دیکھئے میں نے ادھر ساڑھے پانچ انچ اس کی لنگت پر میں نے جو اس کے تیار لنگت ہوگی وہ ساڑھے پانچ انچ ہوگی اس پر میں نے نشان لگا لیا ہے چڑھائی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چڑھائی اس کی تیار گلے کی چڑھائی ساڑھے سات انچ ہوگی نارملی گلے کی چڑھائی جو ہے چھ انچ ہوتی ہے ڈیرڈ انچ ایکسٹرا ہے اس لئے ہم نے لنگت میں سے اس کو تھوڑا سا کام کر دیا ہے گلے کی سیدھی سائیڈ پر ہم کمیز کی سائیڈ کٹنگ سے یہ کپڑا ہے اس کو میں رکھتے ہوئے اس طرح سے سلائی لگا دوں گی اس کپڑے کو رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کپڑے کی جو ہم لمبائے چڑھائی رکھیں گے وہ گلہ سلائی کرنے کے بعد دو دو انچ ہمارا ایکسٹرا بچے تو اس لئے ہم اس کپڑے کو ہم رکھ لیں گے سیٹ کر لیں گے اس کی لمبائے چڑھائی کے حساب سے اور پھر ہم اس کو سلائی لگانے کے بعد کٹنگ کریں گے پہلے ہم نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی دیکھئے یہ میں نے کپڑا لگایا ہے اس طرح سے کمیز کی سیدھی سائیڈ پر میں نے ہی کپڑا رکھ دیا تھا اور پھر الٹی سائیڈ پر رکھتے ہوئے کڑھائی کی اکارڈنگ ادھر ادھر میں نے سلائی لگائی پھر میں نے اس طرح سے اس کا یہ کٹ پر یہاں یہاں ساتھ ساتھ سلائی لگا دی اور ادھر بھی سلائی لگا دی چھوڑتے ہوئے اس کی کٹنگ کر دوں گی ادھر بھی ہم اس طرح سے کٹ لگا دیں گے اس طرح سے کٹ لگا لینے سے کٹ آؤ میں کھچاؤ نہیں ہوا تا اور ادھر بھی ہم تھوڑا تھوڑا کٹ لگا دیں گے گلائی میں دیکھیں گے اب جو یہ سیدھی سائڈ ہے کمیز کی اور یہ کپڑا لگنے لگایا ہوئے اس پر دو انچ کا گیپ رکھتے ہوئے ہم کٹنگ کر لیں گے دیکھیں کپڑے پر ہم چاک کی مدد سے اس طرح دو انچ کا نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کر کے ہاتھ سے اس کو الٹی سائیڈ پر پلٹ کر اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے فولڈ کر لیں گے اور بعد میں پریس کی مدد سے اس کو فولڈ کر لیں گے کیونکہ اس طرح پریس سے فولڈ کر لینے سے فنشنگ آ جاتی ہے اور ایزی لی ہم اپنا کام بھی اچھا نیٹ مکمل کر لیتے ہیں اسے فولڈ کر لینے کے بعد ہم مشین کی مدد سے اس پر سلائی لگا دیں گے بڑے بخیے سے بعد میں ہم اپنی سہولت کے مطابق اس پر ترپائی کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے سٹیپ لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو مزید اس کی خوبصورتی کو انہینس کرنے کے لیے اس کو ایک ڈیزائنر لک دینے کے لیے اس کی سائیڈ کٹنگ سے یہ بلو کلر کا جو کپڑا بچا ہے اس کی ہم پٹی لگائیں گے اس کے لیے ہم رفلی اندازہ پہلے سے انچی ٹیپ سے کر لیں گے جس ڈیزائننگ سے ہم نے کپڑا لگانا ہے تو دیکھیں میں اس طرح سے اس کو انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے حساب لگا رہی ہوں کہ ایکچولی مجھے کتنے انچ لمبی سٹرپ کاٹنی ہے اس پر لگانے کے لیے کپڑے کی دیکھیں انچی ٹیپ کو اس طرح سے رکھ کر ہم اندازہ لگائیں گے اور پھر اس کے جہاں سے ہم نے انچی ٹیپ دونوں سائیڈوں سے سٹارٹ میں رکھے ہوئی ہے وہاں پر نشان لگائیں گے اور اس کے جو یہ ٹرننگ پوائنٹس ہیں اس جگہ پر بھی ہم اپنی یادہانی کے لیے نشان لگا لیں گے دیکھیں یہ کپڑا ہماری کمیز کی بیک ہے اور اس کی سائیڈ کٹنگ سے یہ کپڑا بچا ہوا ہے اس کی میں اس طرح سے سٹرپ کاٹ لوں گی کہ سٹرپ کاٹ لینے کے بعد دو انچ اس کپڑے کی چڑھائی ہوگی اور 47 انچ اس کی لینگٹ ہوگی تیار کر لینے کے بعد اس ٹرپ کا صرف ہمیں اتنا پورشن چاہیے کہ یہ چیک والی ایک لائن ہمارے لئے بچے سٹرپ کاٹ لینے کے بعد ایک انچ چوڑی میں چپس بکرم پر اور یہ اس کی جو میں ڈیزائننگ کرنے والی ہوں اس کی لئے ہمیں جو سٹرپ چاہیے اس کی لمبائی ہوگی 47 انچ اور ایک انچ ہم چوڑی پٹی کاٹیں گے چپس بکرم کی اور اس کپڑے پر چپکا کر اس کو فولڈ کر لیں گے اور اس کے بعد سلائی مشین کی مدد سے اس طرح سے ہم اس کو سلائی کر لیں گے نس کپس بکرم کی موسیقا 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 موسیقی اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ بھی بس اچھا لگا ہے کچھ بھی چیز سمجھ میں آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا میرے اس آئیڈیا کو ہم اس کی سیدھ کا اندازہ اس چیک کی لائن سے لگا لیں گے ہم اس پائنٹ کر ہم نے اس کو اس طرح سے ٹرن کر لینا ہے موسیقی موسیقی یوں رکھتے ہو اس لائے لگائیں گے اور اسی طرح ہم دوسرے سائد پہ کریں گے اور اس کے بعد ہم ادھر ادھر بھی سلائی لگا لیں گے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تاکہیں گے کہ میرے چینل کو تو intimidating خرق کے بھی سلام تاکہیں گے ساکھیں گے ساکھیں گے جد موسیقی کرب